اسرائیل کی طرف سے جو ممباری پھر سے شروع ہو گئی ہے یہ دکھاتا ہے کہ اسرائیل پہنچ گیا ہے اس بات پہ کہ وہ مسلمانوں کو ساری زمینوں سے نکالنا چاہتا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے افسوس سے اس بات کا ہے کہ کئی ملکوں نے اب ان کو قبول کر لیا کہ یہ ایک ملک ہے جو فلسطین ہے اس میں جامنی بھی ہے اس میں سپین بھی آ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اور بھی ملک ہیں جو اس کو اب قبول کرنے والے ہیں مگر کس چیز کو قبول کریں گے جب وہاں کوئی لوگ ہی نہیں ہوں گے تو کس کو قبول کریں گے مجھے حیرانی ہے کہ ہم اس وطن میں جہاں گاندی کو پیدا کیا جس نے نائنصافی کے خلاف پوری زندگی گزاری آج ہم چپ ہیں اور ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اس کا بھی مجھے افسوس ہے کہ ایک ہندوستانی ہونے کی وجہ سے کہ کیا ہمارے ملک میں وہ لوگ مر گئے ہیں جو نائنصافی کے خلاف پلڑ رہے تھے ہم نے ہر وقت فلسطین کی بارے میں بات کی ہے جب سے یہ معاملہ اٹھا ہے تالیس سے کوئی حکومت نہیں تھی اس حکومت کے بغیر جس نے ٹوٹل سپورٹ دیا ہے ان کو اور مجھے یہ بھی افسوس ہے مسلمان ملکوں پہ مجھے افسوس ہے کہ وہ چھاموش ہیں تماش آئی ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف سے جو ایران طرفداری کر رہا تھا حلسطین کی اس کے بعد اس طرح کا حادثہ ہونا وہاں کا صدر کا مرنا اس کے بعد دوبارہ اس طرح کا بہت بڑا حملہ ہونا دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ وقت آ رہا ہے جبکہ آپ عالمی جنگ ہونے والی ہیں صورت ایسی بن رہی ہے کہ بے گناہ کو جو مارا جا رہا ہے یہ کب تک برداشت کیا جائے گا اور اگر یہ جاگے نہیں تو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسرائیل کا جو مقصد ہے اور جو ان کا سوچ ہے وہ سارے عرب ملکوں پہ قابض ہو جائیں گے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ کس نیند میں اس وقت ہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں جو تباہی ان کے سامنے آنے والی ہیں موسیقی 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 موسیقی